بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 درودِ ابراہیمی کے فضائل و برقات پر کون واقع نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ایک نہائیتی مجارب اور باقمال درودِ پاک ہے اس کو پڑھنے کا حکم ہمارے پاس نماز میں ہے اور اس کے بغر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہم سب جانتے ہیں کہ درودِ ابراہیمی خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا اگر کوئی شخص بہت غمدین ہے اور پریشان ہے تو اپنے غمر پریشان سے نجات کیلئے اس کا ورد کریں اگر بیمار ہے تو اس درودِ پاک کو پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا مل جائے گی اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت سے سرود پاک کو پڑے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد سوہلے عدا فرمائے گا نیک اولاد عدا فرمائے گا یہ عمل اگر بے روزکار کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے حلال رزق ملے گا اس کے رزق میں خیر و برکت اور قصد ہوگی مال میں خیر و برکت ہوگی کرزدار ہوگا تو اس کا کرز بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر درود پاک کا درود ابراہیمی کا یہ عمل کوئی حاجت من پڑے تو اس کی حاجت پوری ہوگی یعنی کسی کی کوئی دلی خواہیش کوئی حاجت کوئی مراد ہے تو اس عمل کو کرے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی ضرورت من اگر پڑے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی ضرورت من اگر پڑے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی یعنی اگر کسی کو کوئی ضرورت آن پڑی ہے کسی چیز کی کسی معاملے کی تو انشاءاللہ سوزل سے پڑے اگر کوئی ناکام شخص پڑے گا تو قدم قدم پر اسے کامیابی ملے گی بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر بھی ناکامی ملتی ہے کامیابی نکھنی ملتی تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کی برطہ سے کامیابی بھی ملے گی اگر کلبی سکون کے لئے اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ کلبی سکون پائے گا اگر حجر عمری کی نیت سے پڑے گا تو انشاءاللہ سوزل حجر عمرے کے تمام اصفاب پیدا ہو جائیں گے اگر کسی جائز دعا امراد حاجات کے لئے پڑے گا تو انشاءاللہ سوزل وہ بھی پوری ہوگی غرض کے دین اور دنیا کے کسی بھی معاملے میں کامیابی درکار ہو کوئی بھی معاملہ ہو جس کے لئے آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا کام بن جائے آپ اس طریقے سے درودِ ابراہیمی کا ورد کیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ پر خاص نظہ کرم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فحب میں زیارت ہو تو بھی درودِ ابراہیمی کا ورد اس طریقے سے کیجئے آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد درودِ ابراہیمی کو سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی فجر، زوہر، اجسر، مغرب اور عشاء کے بعد تمام نمازوں کے بعد درودِ ابراہیمی کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کا جو ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ ایک دس میں حدیع کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کو اس کا جو ثواب حدیع کرنا ہے اور پھر ان کے وسیلے سے آپ نے اپنے لئے دعا کرنی ہے اپنے جس کی جائز مقصد دعا حاجات کیلئے آپ کو درکار ہے آپ نے اس کی لئے دعا کرنی ہے اور اس کی برکہ سے انشاءاللہ حاجات جو بھی آپ کا جائز مقصد دعا حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی آپ یہ عمل 11 دن تک کریں 21 دن تک کریں 31 دن تک کریں یا جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی تب تک کریں انشاءاللہ حاجات آپ کو اس کی بہت 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 برکتیں نصیب ہوں گی لیکن آپ کو جب آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اور درودِ پاک کو پڑھ رہے ہیں یہ تصور آپ کا یہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکت دست میں حاطر ہیں درودِ سلام کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہ سمات فرما رہے ہیں پڑھنے کے بعد اس قدر ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدنا فاطنہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضیع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی جائز دعا مراد خارجات کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے گا انشاءاللہ غیب سے ایسی مدد ہوگی کہ آپ خود بھی حیرار رہ جائیں گے ایک تو درودِ پاک پھر درودِ پاک جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ مبارک حسن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حسنیوں سے محبت کرتے ہیں وہ حسنی ہیں جب آپ ان سب کا واسطہ یہ وسیلہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر کیوں کر آپ کی دعا کو پھول رہے ہوں گی درودِ پاک پڑھ کر مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے سے مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کے صدقے سے مانگ رہے ہیں تو ایسا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی روٹ آ رہے ہیں وہ ہی نہیں چاکتا جتنی توجہ عدب احترام سے جتنی محبت سے آپ پڑھیں گے جتنی زیادہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا خیف نہیں دے گا اتنا ہی آپ کا کام بنے گا آپ خود بھی حیران کر جائیں گے تو جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ درودِ ابراہیمی کو اس طریقے سے پڑھیں اور نماز کے بعد سو سو بار اور پھر اس طریقے سے حدیعہ کریں اور پھر دعا مانگیں انشاءاللہ ضرور بل ضرور آپ کی دعا مراد حاجات پوری ہوگی اللہ غلل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے ہمارا پڑھنا قبول فرمائے پہنڈی کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رچیں کوئی غلطی قطاعی ہوگئے تو صلی اللہ مجھے معاف فرمائے اور میری تمام کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین بجاہین نبی نامین صلی اللہ وعلا محمد صلی اللہ وآلہ وسلم